اسلام علیکم میرے پیاری سی یوٹیوب کی فیملی جی کیا آلے ٹھیک ٹا کے ہیں خیریت سے ہیں اللہ تعالی آپ کو خوش و آباد رکھیں تو جی ماشاءاللہ صبح کا ٹائم ہے جو ماں و بہنوں کا کام ہوتا ہے نا صبح صبح گھر کی صفائی کرنے کے بعد کپڑوں کی چھانٹی کرنا کیونکہ جو بڑے کپڑے ہیں نا وہ تو مشین میں آرام سے دھول جاتے ہیں لیکن جو چھوٹے کپڑے ہوتے ہیں جو گھر میں چننے موننے سے ہوتے ہیں نا بچے ان کے ڈیلی کے ڈیلی ہات ہاتھ میں دھولتے ہیں کیونکہ سردیاں ہیں زیادہ کپڑے جمع ہو جائیں تو ان کا سوکنا بھی مشکل ہوتا ہے اور یہ دیکھیں باسکٹ فول ہو گئی ہے اس میں سے میں سمی اللہ کے کپڑے نکال رہی تھی کیونکہ وہ گھر میں چھوٹے ہیں تو ان کے کافی سارے کپڑے جمع ہو جاتے ہیں ڈیلی سے ڈیلی ہاتھ میں دھوتی ہوں تو جی بس یہ دیکھ کے میں جب کچن میں گئی ہوں تو میرا خون بھی جل گیا میرا دل بھی جل گیا جب میں نے گیس آن کی تو گیس بلکل بھی نہیں تھی اتن مجھے پریشانی ہوئی کہ اب میں کیا کروں گی کیونکہ میرا تو کپڑے دھونے تھے تو بس یہی ٹینشن ہو رہی تھی اور دیکھیں جی بار بار چیک کرنے میں تیلیاں بھی ضائع ہوتی اور اتنی کوئی مطلب دل خفا ہوتا ہے نا کہ تیلیاں بھی ضائع ہو رہی اور گیس بھی نہیں آ رہی تو بس یہ کرنے کے بعد پھر میرا ایک سوجی مجھے ایک دماغ میں میرے آیا کہ میں نے تو آج کپڑے دھونے ہی دھونے اور وہ کیا کرنا ہے میں نے میں نے نکالے ایک جگار اگر آپ کی گھر میں چھو ممونی سی مشین بنا لینی ہے بچوں کے لیے وہ کیسے بنانی ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں آپ نے اس کا سائز لے لینا ہے اس کو کرنی ہے کٹیں اور جب یقین جانے جب آپ یہ یوز کریں گے تو مجھے دعائیں دیں گے کہ جو ہماری آپ ہی ہیں میری بیٹی ہے انہوں نے بہت اچھی ٹرکس ان ٹپ نکالی ہے تو جی یہ میں نے جو ایکسٹرا ہے نا چھوڑی میں نے رکھی ہوئی ان کاموں کے لیے خراب بھی ہو جہے تو کوئی ٹینشن نہیں ہے تو آپ دیکھ رہوں گے آپ کہیں گے آپ ہی کے پاس کیسی چھو� کی ہے تاکہ اس میں نشانات بھی آ جائیں تو کوئی ٹینشن نہیں ہوگی تو یہ دیکھیں جی اب میں نے نشان لگا لیا ہے اب میں نے آہستہ آہستہ اس کو اچھے طریقے سے کرنا ہے چاروں طرف سے کیونکہ اس کے جو نوک ہے نا نکلنے سے یہ پھر ٹینشن ہوتی ہے کہ جو بچوں کے کپڑے ہیں کہیں سے خراب نہ ہو جائے کیونکہ یہ نوکیلے اور شاورپ ہو جاتے ہیں کرنے کے بعد بوتل تو بس یہ دیکھیں جی ماشاء اللہ یہ کرنے کے بعد میں نے کیا کیا جو سبزی کاٹنے والی جو چھوڑی ہے نا یہ کچ اچھے طریقے سے چاروں طرف سے اس کی کٹنگ کر لی میں نے کہا یہ نہیں ہے کہ کپڑے دونے کے چکر میں کئی سمی اللہ کے کپڑے خراب ہو جائے ظاہر باتیں سوکس ہوتی ہیں سویٹرز ہوتی ہیں یعنی کہ اس میں سے روان کھج جائے تو بس اس کو میں نے ایکول چاروں طرف سے کاٹ لیا اور چھوڑی کی کینچی کی مدد سے اس کا ریپر بھی اٹھا لیا تاکہ مجھے جو آگے کام کرنا تھا نا مجھے صحیح طریقے سے نظر آئے میں نے کہا کہا اس کے نشانات لینے تھے اور جو ہے اور پھر بعد میں میں نے کیا کیا پاس ہی میرے یہ سٹک پڑی تھی جو کہ رف تھی میں نے سمال کے رکھی تھی کوئی بھی چیز میں ویسٹ نہیں کرتی نہ ہی پھیکتی ہوں کبھی نہ کبھی اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے پہلے ہماری یہ مائے کرتی تھی اب ہم کر رہے ہیں پہلے ہم کہتے تھے کہ آپ کیوں سمال رہی ہو کیوں بھیکو گند ہے لیکن جب ہم مچور ہوئے ہیں تو اب ہم جب چیزیں سمالتے تو ہمیں پتہ چلا ہے کہ بڑے جو تھے وہ کیوں چیزیں سمال سمال کے رکھتے تھے بعد میں وہ کام آتی تھی بس یہ سوہ میں نے نکال لیا اسے میں برف توڑتی ہوں بس میں نے اس کو ڈنڈے کو اچھے طریقے سے اس میں ڈال دیا تھا میں نے کوئی ٹیپ شیپ نہیں لگائی نہ ہی میں نے کیپ لگائی کیونکہ فکس آ گیا تھا شکرے بس اسی طریقے سے یہ سوہے سے نا میں چاروں طرف سے سراخ کر لوں گی سراخ میں کیوں کر رہی ہوں اس لیے کیونکہ جب میں کپڑوں پر اس کو اچھے طریقے سے کوٹوں گی نا کپڑوں کے تو جو گندہ سا اس کا جو گندی میل ہوگی نا وہ پ پانی سے باہر نکل جائے گی اور جو کپڑیں وہ اچھے طریقے سے دھول جائیں گے یہ بھی ایک طریقہ ہے جو سراخ ہے وہ اس لیے کی جاتی ہے تو بس یہ ہے پہلے زمانے کے لوگ کیا کرتے تھے کہ بڑا ایک ڈنڈا سا موٹا سوتا تھا اور اس کو کٹائی کرتے تھے کپڑوں کی اور کپڑے یقین جانے مشین سے زیادہ اس میں دھولتے تھے اچھے طریقے سے لیکن بس جیسے جیسے ٹائم گزر رہا ہے جدید چیزیں آ رہی ہیں مشینری آ رہی ہیں تو ہم دی سست ہو گئے تو پہلے ایسے ہی کپڑے دھولتے تھے تو بس اب ویسے جیسے جیسے ٹائم گزر رہا ہے نا اب دوبارہ دوبارہ وہی طریقے آ رہے ہیں بس اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے تو بس میں آ گئی تھی باتروم میں میں نے نل کھول دیا تھا اور شکر ہے کہ لائٹ ہماری آ گئی تھی تاکہ میں آپ لوگوں کو ویڈیو دے سکوں تو بس میں اس میں ڈال دیا ہے سرف اور سمیولا کی چھوٹے چھوٹے کپڑے میں اس میں اب کھنگا لوں گی اور م اور اسے پانچ سے چھ منٹ میں نے کپڑے ڈیپ رکھے اور ڈیپ کرنے کے بعد ہی جو مشین ہے نا میں نے اس کو کوٹنا کپڑوں کو شروع کر دیا مجھے پہلے وہ ٹائم یاد آ رہا تھا کہ ہم پہلے فلموں میں ٹراموں میں دیکھتے تھے کہ کپڑے کیسے دھولتے ہیں آج وہی کام ہم کر رہے ہیں بس کیا کریں ٹائم ہی ایسا آ گیا ہے تو بس یہ کرنے کے بعد نا مجھے اتنا کوئی مزہ آ رہا تھا نا کرنے میں میرا دل کر رہا تھا کہ میں کرتی جاؤں کرتی جاؤں کام آئے گا واشروم باتروم بیسند ہونے میں اور آدھا دہ سیند ہونے میں تو کوئی چیز بھی ویسٹ نہیں جانی چاہیے اور یہ دیکھیں جی ماشاء اللہ سے سمی اللہ کے کپڑے دھول گئے ہیں اور مجھے آ گیا ہے اتمنان سکون آ گیا ہے شام تک یہ خوشک ہو جائیں گے اس طریقے میں انماری میں لگا دوں گی اور آپ کو دکھاتی ہوں کچھ موسم کا حال بادل تھے اور ٹھنڈ ٹھنڈ ہوا چل رہی تھی تو بس یہ میں نے کہا چلیں بھی شام تک دھول جائیں گے اور یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے کپڑے ہیں کتنے اچھے لگتے ہیں اور یہ کے ساتھ کے ساتھ دھول جائیں تو اتنے جمع بھی نہیں ہوتے یہ کام کرنے کے بعد میں گئی کچن میں اور کچن میں میں نے آئل کھول کے رکھا ہوا تھا باقی میں نے ڈبے میں ڈال دیا تھا اور جو تھوڑا سا رہ گیا اس کو پلٹا کے میں نے اسی کے ڈھکن میں رکھ دیا تاکہ ایک ایک کترہ جو آئل کا ہے وہ ضائع نہ جائے اور دوبارہ میں ڈبے میں پلٹ دوں بس یہ بھی طور طریقے ہوتے ہیں کترے کتر سے دریا بنتا ہے اگر آپ ویسٹ کریں تو چیزیں ویسٹ ہوتی چلی جائیں گی اور برکت بھی نہیں ہوگی انہی چیزوں سے برکت ہوتی ہے اور اس گار میں بھی برکت ہوتی ہے اور یہاں جی تل والا نان تل رہی ہوں بس سارے کام کرنے کے بعد بس اینوے میں ناشتہ کرتی ہوں سبزی بھی آگئی تھی دیکھتی ہوں دال بنا ہوئی ہے سبزی امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی پلیز پلیز چینل کو سبسکرائب لائک شیئر اور اپنی آپی کو دھیر سارا پیار دیکھائیں اور پیار پیار سے کامٹس کریں پلیز آپ کامٹس بلکل نہیں کرتے کامٹس کریں تاکہ مجھے پتا چلے کہ کون سی سٹی سے آپ مجھے دیکھ رہے ہیں میری ہوگی حوصلہ افضائی بول بول کہ میرا گلہ بھی خوشک ہو گیا ہے بس یہ ویجیٹیبل اب کٹوں گی اور اس میں بھی مجھے ایک سے ڈیٹھ گھنٹہ لگ جائے گا ظاہر بات ہے کہ اللہ بندہ کیا کیا کرے اجازت چاہتی ہوں اپنے اپنے پیاروں کا خیال رکھیں جب تک کیا لائفی